اسلام علیکم میں ہوں شیزہ شیزادی ویلی شیف کچن کی طرف سے حاضر ہوئی ہوں تو آج میں آپ کے لئے بنانے والی ہوں ایک نئی ریسپی اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی ویلی شیف کچن کو لائک کریں اور سسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں آلو اور چکن کی شامیہ جو کہ بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں بلکل بہت اچھی لگتی ہیں بہت پسند ہوتی ہیں اور آج میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گے ڈیفرنٹ طریقے سے جو کہ پہلے آپ نے بھی امید ہے کہ مجھے تب ہی نہیں بنائی ہوگی کیونکہ یہ بھی میں نے فارس ٹائم اس کو میں نے ٹرائے کیا تھا تو بہت اچھی بنی ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کیونکہ میں جو اچھی ریسپیز ہیں جو مجھے خود کو بہت پسند ہیں اور وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آئیے چلتے ہیں کہ ہمیں شامیہ بنانے کے لیے کیونکہ چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم نیکٹ جو ہے کہ اس کو بنانا کیسے ہے پھر انشاءاللہ خود میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آئیے چلتے ہیں ہم مچزا کے تو میں نے لیئے پانچ علو لیئے ان کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کیا تو ہم اس کو بھی میش کریں گے پانچ علو لیئے بوائل کی ہوئے ایک میں نے انڈا لیا اس کے لیے اور یہ میں نے لیا کٹا ہوا میں نے لیا دلیا اور ساتھ میں تھوڑی سوکی میتھی ہے اور چکن لیا میں نے تین سے چار بوٹیاں لیا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کار لیا تھا مولاس لیا تھی اور اگر آپ کے پاس ہٹی واری ہے تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے اور ادراک لسن اور ہری مرچ کا میں نے پیسٹ لیا اس کو میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تو یہ میں نے لیا 3-2 تیبل سپون تو اس کے ساتھ جو ہمیں اس کے لیے مسالے چاہیے ہوگے ان میں نمف ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور گرم مسالہ لیا چھوٹا چائے کا چمچ کالی مرچ لیا 1 تیبل سپون لال مرچ لیا 1 تیبل سپون زیرہ لیا چائے کا چمچ اور میں نے سوکا دنیا لیا اگر آپ کے باس حابت دنیا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ اچھا تیسٹ آتا بہت اچھا تیسٹ آتا بہت اچھا تیسٹ آتا بہت اچھا تیسٹ آتا بہت اچھا تیسٹ آتا لیکن میں نے اس کا پودر لیا اور یہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین میں تھوڑا سا 2 تیبل سپون آئل دالتے ہیں میں نے آئل دال لیا یہ چھوٹے والا چمچ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس میں گرم ہونے تک ویٹ کریں اس کے بعد اس میں ادرک لسن اور حریمش کا پیش دالیں اس کو الکا سا آپ نے فرائی کرنے تو آپ نے اس کو پراؤن سبنے اور ان میں اس کے اندر رہا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسیز وہ ڈال رہی ہیں اس کو بھی آپ نے فرائی کرنے ہمارا چکن ہے وہ ہلکا سا لائٹ جو ہونے ہم میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی یہ سارے مسالے اس میں میں ڈال رہی ہوں ہمارا جو چکن ہے وہ برکول فرائی ہو چکتا ہے تو اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور ہم اپنے آلو کو میش کرتے ہیں تو آئیے سبتی اس کو اتارتے ہیں تو اب ہم آلو کو میش کریں گے تو آپ نے آلو کو زیادہ بریق میش نہیں کرنا یہ دیکھ کہ میں موٹا موٹا کیا ہے جتنا آگر بریق کریں گے تو ہماری شامیہ وہ ٹوپنے لگ جائے گی اور اب میں چکن کی ریشی کرنے چاہ رہی ہوں اور یہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈال لیا اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پکڑنا اور اس کو میش جلدی سے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو یہ گوڑیاں بلکل ریشیز ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ڈالیں گے اچھے طرح پھینٹ لیں اور آپ نے اس میں اٹھ کرنا ہم ہمارا جو مسالہ وہ بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم اس کے ساتھ ہمارے ٹھیک ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس پین میں آئل ڈال کر گرم کرتے ہیں ہمارا جو آئل گرم ہو چکے تو اب میں ہمارا جو آئل گرم ہو چکے اب میں اس میں آرام سے آپ نے دالیا آپ پر 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 دیکھے ہماری جو شامی وہ بلکل براؤن پیک کے میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو میرے پیو بیو براؤن فالو کر رہے ہیں اور آپ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ریسپی ہے تو پلیز میرے مجھے آئیڈیا دیں تاکہ میں اپنے کام کو اور مزید اچھے طریقے سے آپ کے سامنے لے کریں ہم ہم نے اس کو لائٹ لائٹ آپ نے فلیم پر اس کو بنانا ہے نہ زیادہ لائٹ ہو میڈیم پر یہ جو پہلے والی ہم اس کو دیکھیں گے دیکھیں ہماری جو شامیہ بلکل زبردرسی ریڈی ہو رہی ہیں تو ہم پانچ منٹ کے لیے ویٹ کریں گے ہماری شامیہ بلکل ریڈی ہو رہی ہیں تو آپ اس کو بلازمی ٹرائے کریں اور پر میرے ساتھ شیئر کریں بلکل ایزی سی احسان سی ریسپی ہے تو اب ہم اپنی شامیوں کو بائی نکالتے ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ براؤن اس کو نہیں کرنا آج ہماری جو ریسپی ہے ہماری شامیہ بلکل ریڈی ہیں تو آج ہماری شامیہ چکن شامی وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں مزے مزے کی تو مجھے کمنٹ کریں لائک کریں سسکرائب کریں ویلی شیف کیچن کو یاد رکھئے گا اٹھتے بیرتے سوتے پیتے کھاتے ویلی شیف کیچن کو یاد رکھئے گا مائنڈ سے بلکل بھی نہ نکالیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور اس کو سسکرائب کریں اور شیزہ شزادی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ آج کی شامیوں کے ساتھ شیزہ شزادی کو اجازت دیں نیو دیم کے ساتھ میں اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اور کے نافی سے ریسپی